اسلام علیکم ہائی گائز آپ دیکھ رہے ہیں فنو فوڈ اور آج ہم بنائیں گے بہت ہی کریمی اور مزیدار سی کیپوچینو کی ریسپی کہ آپ گھر میں آسانی سے کافی کیسے تیار کر سکتے ہیں آپ صرف دو منٹ لگیں گے دو منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے یقین مانے اور دھیر ساری کافی آپ گھر میں بنا کر تیار کر کر فیج میں لگ سکتے ہیں پورا ہفتہ انجوائے کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تیار کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے یہاں میں نے لے لیا ہے گرینڈر کا جگ اور اس میں میں نے ڈال دی ہے کافی تو کافی میں نے لی ہے تین ٹیبل سپون اور اس میں جائے گی جو چینی ہے یہ ہے چھے ٹیبل سپون یعنی کہ کافی سے دبل آپ نے چینی لینی ہے اگر آپ کے پاس شاشے ہیں تو آپ نے تین شاشے لینے ہیں کافی کے اور چھے ٹیبل سپون میں چینی ڈال لینی ہے اور سمپل آپ نے کیا کرنا ہے دس سیکنڈ کے لیے اس کو گرائنڈ کریں گے تو جو چینی ہے اور کافی ہے اس کا اچھا سا پاورڈر بن کے تیار ہو جائے گا پہلے ہم نے اس کو پاورڈر پیس لینا ہے ایسے اب ہم اس میں ڈالیں گے برف کے کیوبز صرف تین سے چار کیوبز ڈالیں گے چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ نے تین سے چار کیوبز لینا ہے اگر کیوبز بڑھے ہیں تو دو بھی کافی ہوں گے اور بس ہم نے اب اس کو پھر سے گرینڈ کر لینا ہے پلز موڈ پہ ایسے کھولتے بند کرتے ہوئے کیونکہ جب ہم ہاتھ سے اس کو بلینڈ کرتے ہیں یا اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ تو اس میں گرم پانی ڈالنا پڑتا ہے لیکن جب ہم مشین کو چلاتے ہیں تو مشین اپنی موٹر کی وجہ سے اٹومیٹکلی گرم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اس میں برف ڈالنی پڑتی ہے تو ایسے پلز موڈ میں ہم نے تھوڑا سکو چلا لینا ہے تو یہاں دیکھیں برف جو ہے وہ اچھے سے کرش ہو گئی ہے اسے ایک مرتبہ سائیڈ ونس صاف کر لیں اس میں مزید دو سے تین کیوبز میں نے ڈال دیا ہیں اور اگر آپ کے پاس میں پھر دوبارہ سے کہہ رہی ہوں بڑے کیوبز ہیں تو دو ہی ڈالنے ہیں زیادہ پتلی نہیں کرنی ہم نے اور پھر آپ نے ایسے روکتے ہوئے بند کرتے ہوئے پلز موڈ میں دوبارہ سے مشین کو چلا لینا ہے جو جگ پہ آپ کو اوس نظر آ رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اتنی دن ہم نے اس کو مشین کو چلانا ہے تو ایک منٹ تو میں نے اس کو پلز موڈ میں چلایا ہے اور مزید ایک منٹ میں آپ کو اس کو پندہ سیکنڈ چلا کے پھر روک لینا ہے پھر پندہ سیکنڈ چلانا ہے اور پھر روک لینا ہے ٹوٹل دو منٹ لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ رکھیں بڑی ہی کریمی اور لائٹ اور فلوفی سی جو کافی ہے بن کے تیار ہیں اور کتنا سمپل اور سان طریقہ ہے کوئی آپ کو ہاتھ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے بنائیں کسی ایٹ ایٹ بوٹل میں بھریں کنٹینر میں بھر دیں اور بس یہ مزیدار سی کافی آپ پوری سندگیاں آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں جب ختم ہو جائے اسی طریقے سے دوبارہ بلینڈ کریں اور پھر فیج میں رکھ دیں اب یہاں پہ ہم کافی بنانے کا طریقہ میں اپتہا دیتی ہوں تو اگر ایک کپ آپ بنا رہے ہیں چھوٹا کپ ہے تو دو ٹیپ اسپونز میں کافی ہے اگر آپ زیادہ سٹرونگ پیتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم گرمہ گرم دودھ تو بس یہ دیکھیں مزیدار سے جو کریمی کافی بن کے تیار ہے دوب میں میں نے میٹھا نہیں ڈالا ہے کیونکہ جو کافی ہے اس میں الڑی چینی موجود ہے آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ میٹھے کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں الگ سے چینی ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ مزیدار سی کافی بن کے تیار ہے اب آپ اس کے اوپر کریم ڈال سکتے ہیں ملائی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ کریم ہے میں نے یہ ڈال دی ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس گھر کی جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی پھینٹ کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی بالکل آپ کو کریمی فلیور دے گی اوپر سے آپ اس کے اوپر کوکو پاورڈرٹ شرک دیں یہ رکھیں مزیدار سی جو کیاپوچینو ہے وہ بن کے تیار ہیں تو سردی کا موسم ہوں ایسے بڑا سا مک کافی کا ہو تو یقین مانے سردی کا مزا ہی دبالا ہو جاتا ہے اس طریقے سے بنائیں بچوں کو دیں بزرگوں کو دیں کیونکہ ڈاکٹر بھی سردیوں کے موسم میں کافی سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا چاہیے تو بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے یقین انہ آپ کو یہ طریقہ ضرور پسند آیا ہوگا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی